ہلو مومیز ویلکم بیک تو مائی چینل 6 مہینے تک بچوں کے لئے ماں کا دودھی شمپو نہ ہار ہوتا ہے لیکن اگر ماں کا دودھ کم بنتا ہے بچے کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے تو پھر ہمیں اس کیس میں بچے کو بوتل کا دودھ پلانا پڑتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے بچے کو بوتل سے دودھ پلاتے ہیں تو یہ پانچ باتوں کا دھیان ضرور رکھیں تاکہ بچے کو جو کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتا ہے سب سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب سرور کر لیں سب سے پاس پوائنٹ ہے بچوں کے بوتل کی کوئلیٹی اگر آپ بچے کیلے پلاسٹک کے بوتل سے استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ بی پی ای فری پلاسٹک بوتل سے استعمال کریں تاکہ بچے کو کسی طرقے کا انتیکشن نہ ہو اس کے ساتھ اب مارکٹ میں گلاس کے سٹیل کے بھی بوتلز جو ہے وہ آنے لگے ہیں لیکن گلاس کے بوتلز جو ہے تھوڑے دینچرس ہوتے ہیں اگر بچے سے گر گیا تو ٹوٹ سکتا ہے آپ سے گر گیا تو ٹوٹ سکتا ہے اس لئے سٹیل اور پلاسٹک جو ہے وہ سیف ہیں جس سے بچوں کو انفیکشن کا بھی خطرہ کم ہوتا ہے نیکس پوائنٹ ہے ساف سفائی جب بھی آپ بچے کو بوتل سے دودھ پلاتے ہیں تو اس کی ساف سفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بوتل کے دودھ سے بچے کو جو ہے انفیکشن کا خطرہ سچ سے زیادہ ہوتا ہے بچے کو گیس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ بچے کو فیٹ کراتے ہیں تو ایک بار فیٹ کرانے کے بعد بوتل کو اچھے سے واش کریں اس کے بعد بوتل کو اسٹریلائز ضرور کریں اسٹریلائز یعنی کے گرم پانی امبال لیں اور اس میں بوتل کو پانچ میٹ تک جو ہے وہ ڈال کر چھوڑ دیں تاکہ بوتل سے بچے طریقے کو بچے کو کسی بھی طریقے کا انفیکشن نہ ہو اس کے ساتھ دھیان رکھیں کہ بچے کا جو بوتل کا نپل ہے اس کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے کیونکہ بچہ اسی سے دودھ لیتا ہے تو اس میں بھی بیکٹیریا جو ہے وہ بہت زیادہ فیل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دھیان دینا ہے کہ بوتل کو دھونے کے بعد اس سے اچھے طریقے سے آپ کو پوچھ لینا ہے سکھا لینا ہے اس کے بعد ہی بچے کو جو ہے وہ بوتل میں دودھ پلانا ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ بچوں کے لئے جو ہے ایکسٹر بوتلز ضرور رکھیں بچوں کے لئے کم سے کم چار پانچ بوتل ضرور رکھیں ایک ہی بوتل میں بچے کو بھار بھار فیڈ نہ کریں اس سے بھی بچے کو انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے سبھی بوتلز کو واش کریں بچوں کے لئے انٹیکوالک بوتلز پر آپ لے سکتے ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہے جس سے دودھ کے ساتھ ہوا جو ہے وہ بچے کم لے گا اور بچے کو گیس بننے کی سمجھ سے جو ہے وہ کم ہوگی نیکس پوائنٹ ہے بچوں کا نپل بچوں کو جو بوتل کا نپل ہوتا ہے اس کا بھی سائز جو آپ کو صحیح لینا ہے تک کہ بچہ جو ہے وہ کم فرٹیبلی جو ہے وہ دودھ پی سکے بچوں کے لئے جو ہے ہر ایک مہینے کے بچوں کے لئے الگ الگ نپل جو ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ مانگیں گے تو مل جائیں گے ایج کے کورڈنگ ملتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے سمجھ سمجھ پر بچوں کے بوتل کے نپلز کو بھی جو ہے وہ آپ بدلتے رہیں اور ہر تین مہینے میں بچے کی بوتل کو ضرور چینج کریں اور اس کے ساتھ کبھی بھی بوتل میں جو ہے زیادہ گرم دودھ نہ ڈالیں کیونکہ بوتلز جو ہوتے ہو پلاسٹک ہی ہوتے ہیں زیادہ گرم دودھ ڈالنے سے وہ پلاسٹک کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور ہامفل کیمیکلز جو ہے وہ چھوڑتے ہیں جو کہ بچوں کے لئے کافی نقصان دائق ہوتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے بچوں کو دودھ پلانے کا پوجیشن جب بھی آپ بچے کو بوتل سے بھی دودھ پلاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچے کو بیڈ میں لٹا کر نہیں بلکہ بچے کو گوڑ میں لے کا جیسے آپ بچے کو برس پک کرواتے ہو اسی پوزیشن میں آپ کو بچے کو بوتل سے دودھ پلانا ہے تاکہ بچے جو ہے دودھ کو آسانی سے پی سکے کمفرٹیبل محسوس کریں اور بچے جو ہے اسے گیس بھی بننے کی سمسیت کم ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ جتنا چلدی ہو سکے آپ بچے کو بوتل سے دودھ پلانا چھوڑا دے جیسے آپ بچے کو سولیڈ سٹارٹ کرتے ہو آفٹر سکس من سکس من تک تو آپ کو پلانا ہے کیونکہ ماں کا دودھ یا پھر بوتل فیڈ بچے کو چھے مہینے تک دینا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کوشش کریں جلدی سے چلدی آپ بچے کو بوتل فیڈ چھوڑا کر گلاس یا پھر چمت سے بچے کو نیکس پوائنٹ ہے کہ کبھی بچے کو چھوڑا ہوا دودھ جو نہ پلائیں جیسے کہ ایک بار بچے نے بوتل میں دودھ پی لیا تھوڑا سا چھوڑ دیا تو وہ دودھ آپ کو بچے کو کبھی بھی دوبارہ نہیں پلانا ہے اس میں جو انفیکشن